ان کے لب رنگی کی نچھا بڑے تھی کہ جس نے یہ فرید بھائییں کہتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے جو ہے نا وہ غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد ایک فرض اس کا جو ہے وہ نبھایا اس نے باقی کے دو رہ گئے اب اگر وہ اگلے دن غسل کرتا ہے تو کیا صورت میں وہ مکمل پاک ہو جائے گئے یا نہیں اور انہوں نے مثال یہ دیئے کہ جیسے کسی پہ آج غسل فرض ہے اور اس نے صرف پورے بدن پر پانی بھا لیا نہا لیا اور اس نے کلی ناک میں پانی نہیں ڈالا اب وہ اگلے دن اگر وضو کر لے گا تو کیا مکمل پاک ہو جائے گئے یا نہیں میرے خیال سے اس تعلق سے میں نے سیم یہی سوال کے پر ایک ویڈیو لڈی بنا رکھی ہے کہ اگر کسی شخص کا ایک فرض باقی رہتا ہے تو بھی وہ شخص جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گا اب اس کے اندر صورت یہی ہے لیکن یہ کہ اگر اگلے دن بھی کوئی شخص ایسا معاملہ کرتا ہے کیونکہ اس سوال میں تھوڑی دیر بعد کا تذکرہ تھا کہ غسل میں فرض بھول گئے وضوح میں پورے ہو گئے تو کیا نماز ہو جائے گی تو اس کے اندر بھی یہی حکم ہے یعنی اگر کوئی شخص نہا لے اور وہ غسل نہ کرے یعنی فرض ادا نہ کرے اور اگلے دن اگر وہ اس پر غسل فرض نہیں ہوا یعنی اس دوران اگلے وضو تاک اس پر غسل فرض نہیں ہوا اب اگر وہ وضو کے اندر وہ فرض نبھا لے کہ جو باقی رہ گئے تھے تو اس صورت میں بھی غسل ہو جائے گا لیکن کیونکہ بہتر اب یہ ہے کہ اس کو مکمل غسل کرنا چاہیے تو اس لئے اس کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ مکمل غسل کرے بہتر یہی ہے کیونکہ اگلے دن کا معاملہ ہوتا ہے کہ وضو کے لئے بھی مستحب یہ ہے کہ ایک آزا سوکھنے سے پہلے اگلے آزا کو دھولیا جائے تو یہاں تو ایک فرض ادا کرنے کے بعد وہ مکمل سوکھ گیا ہوگا اگلے دن تو اس صورت میں بہتر ہے کہ وہ شخص دوبارہ غسل کر لے لیکن اگر وہ نہیں کرتا اور اسی صورت میں وضو کرتا ہے اور اس نہانے سے اگلے وضو تک کوئی بھی ایسی چیز پائی نہیں گئی جس میں غسل ٹوٹتا ہو تو اس صورت میں وہ شخص کا جو ہے نا وضو سے پاکی حاصل ہو جائے گی ہاں وضو توڑنے والی چیزیں اگر پائی گئی ہو مثلا پیشاپ پاکھانا وغیرہ کیا ہو تو اس سے غسل کے دھولے ہوئے آزا پر فرق نہیں پڑے گا یعنی جسم پر فرق نہیں پڑے گا تو اسی طریقے سے اگر وہ شخص کلی ناگ میں پانی وضو کے اندر کرے گا تو پاک ہو جائے گا اور اگر غسل ٹوٹنے والی چیزیں پائی گئی تو مکمل اس کو جائے گا پتھر نے حسل آلے پرنوار پرنوار بنایا